آہے باڑا نور کا سدقہ لیری نور کا آیا ہے تاکہ تیری نسلے مانک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو رہے بیدے نور تیرا سر گھرانا نور کا اے رضا یا تحمدی نوری کا فیضے نور ہے ہر رضا یا تحمدی نوری کا فیضہ نور کا فرمادیں آلہ حضرت مختارے کائنات ساتھ آتا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں بن مانگے میرے سرکار نے جھولی کو بھر دیا مکتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا خالی تری رسول سے لوٹا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں ذرات محترم آپ نے بہت اچھے اچھے شورا کو سنا خطبہ کو سنا آپ بہت لگتا ہے آپ مجبور ہو چکے ہیں تھوڑی بیتاری کا ثقوتیں سب مصرور ہو جائیں اور دو رو ہاتھوں اٹھا کر بول دیں بار یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس سے بول دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ محبت بوتے ہیں لر میں ایک شیر دے رہا ہوں اگر کوئی مجمے میں نبی کا عاشق ہوگا تو کھڑی ہو کر نعرہ لگائے گا پہلے شیر سن لیں کہ حالات کے قدموں پر کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پر کلندر کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارا زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوکتے دریاں لیکن کسی دریاں میں سمندر نہیں گرتا محبت سے بولتے سبحان اللہ آج یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ربی و ربیل کا مہینہ چل رہا ہے اور آج چودہ ربیل اول ہے تیرہ تھی ہم مگریب کے بعد جو چاند کی تاریخ بدل جاتی ہے وہ چودہ تاریخ لگ جاتی ہے تو اسی نبی کا ذکر تھوڑی در سمات کریں اللہ اپنے عزت کلام مقدس میں رشاہ فرماتا ہے تحقیق کے کہ ہم نے تمہیں میں سے اپنا ایک رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے اللہ نے اپنا رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے اللہ کا تو ہم پر اپنا احسان ہے اگر اس کی ایک نعمت کا احسان اگر ہم جھکانا چاہے تو پوری زندگی اگر ہم اپنے سر کو سجدے میں رہ دیں جب بھی اللہ کی ایک نعمت کا احسان نہیں جھکا سکتا کتنا بڑا احسان ہے توجہ کے ساتھ ہوئے اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں اس کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں دو بات دیئے ہیں جس سے ہم ہر کام کرتے ہیں اس کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں دو پیر دیئے ہیں اس کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ نے زمین کو ہمارے لئے بچھونا بنایا اس کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی اس کا کتنا بڑا احسان ہے لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں پروایا میرے بندوں میں نے تمہیں دو ہاتھ دیئے ہیں تم پر احسان کیا ہے آپ سے پہلے آ جاؤ اللہ نے دو بے سموت کو نبی دیا مگر میرے اللہ نے نہیں پروایا یہ دو بے سموت میں نے تم پر احسان کیا ہے اللہ نے دو بے سموت کو نبی دیا نقیم پروایا یہ دو بے سموت میں نے تم پر احسان کیا ہے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا دیا اللہ نے حضرت عبرہیم کو بھیجا نقیم پروایا میں نے تم پر احسان کیا ہے اللہ نے حضرت زکریا کو بھیجا نقیم پروایا میں نے تم پر احسان کیا ہے اللہ نے حضرت عبرہیم کو بھیجا نقیم پروایا میں نے تم پر احسان کیا ہے اللہ نے حضرتِ بارک کتے جاؤں لیکن تربان جاؤں بھی بسانا کہ سنلی مسلمان بھائیے لیکن جبارینا دی آئے اپس المطلیس کے خ ondan کی جب بتائی آتی ہے اپس لی آن کے لال کی جب باتی ہے آمین آن کے لال کی ہم میرا رق صرم آرہا ہے میرے بردوں آدم کو بھیجا احسان نہیں کیا عیساء کو بھیجا احسان نہیں کیا موسط واپ کر بھیجا احسان نہیں جتائیا ابatu بھیجا احسان نہیں جتائیا اس میں ایند میں بھیجا احسان نہیں جتائیا لیکن آگہ اپنا حفیر بھیج رہا ہو اپنا پیارا بیچ رہا ہو احسان جتا رہا ہو اگر یہ خوش ہے تو میں خوش ہو اگر یہ نراض ہے میں نراض ہو اگر یہ راضی ہے میں راضی ہو اعلیٰ حضرت بولے باشدہ خودہ کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرما کر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو مجھے یعنیٰ نہیں تو وہاں مجھے بنا رہے تکیر سبھان اللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے مگر اللہ نے احسان نہیں جنایا لیکن جب مصطفیٰ کو پیدا کرمایا ہے تو میرا اللہ برما رہا ہے تم پر میں نے احسان کیا اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر ہم پر احسان کیا اور اللہ برما رہا ہے اس کی شان میں گستافی مت کر دینا اس کے غصت کرنا اس کی حصمت بہت عالی ہے اس کی رفعہ بہت عالی ہے اور نبی کا ذکر ہم کیا کریں ہمارے کیا اعوالے ہیں کہ ہم نبی کا ذکر کریں ارے نبی کا ذکر تو اللہ خود کلام مقدس میں کرتا ہے نبی کا ذکر تو سمندر میں رہنے والی مچھلیا کرتی ہے اور ہم نبی کا ذکر کیا کریں گے آپ خود دیکھ رہیں عالیب سے یادت دیکھو سب نبی کی آمد کی گواہی دے رہے ہیں جب میرا نبی اس دنیا میں آنے والا تھا جب میرے نبی تشریف آمدی ان کی ہونے والی تھی تو عالیب بولا اللہ کا رسول آ رہا ہے باہ بولا بانی میں اسلام آ رہا ہے تا نے کہا خانے کہا خانے کہا ٹنی ضد آلہ کی آرہ ہے خانے کہا سانے کہا سانٹین کو گزر آ رہا ہے شرح مطلب آ رہا ہے شعنے کہا restaurے مطلب آ رہا ہے سوامن نے کہا خاقی کو امری آرہا ہے سوامن نے کہا خوبصائی کو امری آرہا ہے سوامن نے کہا نفیو کا فردار آرہا ہے جو آو نے کہا بدعت آرہا ہے آنے کہا آریے ریول آرہا ہے آ跑ون نے کہا نفیو کو لτικی شان آرہا ہے اور قرآن ایفر لینا نبی کی در آلا ہے جنبی کی نشانی کو دعا ہے جنبی کی جنفی قنبئی واللین ایسا سچا ہے جنبی کی آخر شما سانا البسل وما تقائب جنبی کی زمان نسام اللہ ہے جنبی کی دا حد وما رمیتا از رمیتا ہے جنبی کی قدم لائب سیمو بحاد البلد ہے نبی کی مبارد وعنات لذی ازواب حقی لینا من المشجد الحرام ہے والمینا نبی کی در آلا ہے نبی کی اسمار کے دور موسو آئے بولے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا عبرجیم آئے بولے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا سکریہ آئے بولے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا اجیوب آئے بولے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا شیش آئے بولے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا جو بھی آیا بولا تو مجھ سے راضی ہو جا نگل تربان جاؤ خطامنا کے بیدے پر میرا اللہ بولا اے حبیب آدم مگر مصطفیٰ میں آپ کی رازہ چ چائتا ہو اگر آپ راضی ہے تو میں راضی ہو مجھ 집에 آپ نراضاちは اگر میں نراض ہو تمہار مرد ہے تمہارا ہوسکار تمہارا دیکھنا ہے تمہارا چلا میرا چلا ہے تمہارا بولنا میرا بولنا ہے تمہارا پھردنا میرا پھردنا ہے آکر تم راضی ہو تم میں راضی ہو جب ہی کو پرے لیتا امام احمد رضا بولا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آلا تمہارا چاہتا ہے رضا نارے قتیب نارے رسال شکر عید نراج و قتیب شکر عید نراج و قتیب شکر عید نراج و قتیب آرے قتیب خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا اور خدا چاہتا ہے رضا احمد خدا چاہتا ہے رضا احمد تو جب کل نہ نکلے امام احمد نراج و قتیب نراج و قتیب ہم نراج و قتیب اس لئے مناتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نبیوں کو اسدردار اسی نبی کو اید جو نبی کا ملاد بنانا بنا کرتے ہیں جروس مت نکالو جروس نکالنا آرام ہے نبی کا ملاد من بناو انہیں نبی کی عظمت کا بتائی نہیں کہ نبی نے گیا نبی نبی کا ملاد من بناو نبی ہماری طرح ارے تو تو نبی کے نبی کے لعاب کی طرح ہی ہو سکتا کیونکہ جب تو دھوکتا ہے تیرے دھوک میں بند ہوا نہیں ہو جب نبی تھوکتے ہیں جب نبی کا لعاب تھوکتے ہیں وہاں کو جب نبی کا لعاب اگر تھارے دھوئے میں ڈل جاتا ہے تو تھارا گواں میتھا ہو جاتا ہے اگر نبی کا تھوک حضرت علی کی آنکھ میں گرد ہو میرے آنکھا پولی علی کیا ہو گیا ہے علی بولے جا رسول اللہ آنکھ میں تطریب ہے میرے آنکھا کا نوعہ بلک جائے آنکھا گرد ہو جائے اگر اپنے پکر کس کا اپنے پانا ہو میرے نبی کا نوعہ بلک جائے سام کر برکھوڑ ہو جائے آگر میرے نبی کا نوعہ آگر ہاں کی میں گھر جائے تو کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا جس نبی کے لوحات کی طرح تُو نہیں ہو سکتا جس نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے پھر کہنا ہے وہ حمد عربی کا چلوز مترکہ وہ حمد عربی کا ملاد منہ نبی ہماری طرح ہے نبی وہ ہے جس پسر سلام دے نبی وہ ہے جس کا سام رکھا گرما پر اگر آسمان کی طرح نشانہ کرتے سورت پلک آئے اگر محمد رسول اللہ اگر اشارہ کرتے چاند کے تو سبھرے ہو جائے میرا نبی اتنا عالا ہے سالے نبی آئے وہوں نے ساری اپنی امتوں کو اپنا اپنا قلمہ پڑا جا لیکن جب قلمہ پرنے کی پاریانی ہے تو محمد رسول اللہ کا قلمہ پردے یہاں نبی وہ ہے جس کی طرح کوئی نہیں ہو چکتا اگر اب بھی کوئی تک دیکھ سکے میں نبی کی طلاح ہو تو کوئی پرسا دارے مصطفہ نہیں ہے جب دارے مصطفہ ہے جب دارے مصطفہ ہے تو میں نبی کا بابا دار حیامت رکھتا رہے گا اللہ کی سرکا باہتم شان ہے یہ انسان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتا رہے گا ایمان یہ کرتا ہے میری جان ہے نعرہ تک دین نعرہ انسان مصطفہ آلہ حضرت اللہ کی سرکا باہتم شان ہے یہ انسان ہے یہ انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کرتا ہے میری جان ہے بولو ہمارے مصطفہ کی طرح کوئی نہیں تو بتاؤ اس نبی کا ملاد اس کیسے نہ منائے جب اس نبی سے وہ صورت میرے اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں اچھا اب جو میں یہ کہتے ہیں کہ ملاد منانا حرامی ملاد مد بناو خوشی مد بناو ملاد مد بنایا کرو ہم اسے کہتے ہیں جشن آزادی پندرہ اگز تو کیوں بناتے ہو پندرہ اگز کو بہتو جشن آزادی منانا حرام ہے اگر کوئی یہ شخص کہہ دے کہ جشن آزادی منانا حرام ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ہندوستان کا ہواپ آدھار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جشن آزادی مناتی کیونکہ اس دن ہمارا دیش آزاد ہوا ہے اور چودہ اگز کو جشن پاکستانی منایا جاتا ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پاکستان میں چودہ اگز کو جشن منانا حرام ہے وہ سب بچ ہو سکتا ہے مگر پاکستان کا وہ بدعار نہیں ہو سکتا آپ کیوں نے کہتے ہیں کہ پاکستان پر پاکستان میں جوز نکالنا حرام ہے اگر کوئی جے کہکے وہ درب datos کو چشرے آیا2015ث ہے منانا حرام ہے تو بھی اندستان کا بدار ہے اگر کوئی جے کہکے چھوڑا آدم تو چشرے پاکستانی منانا حرام ہے تو پاکستان کا بدار ہے اب اگر کوئی جیتاہ پیدا ہے کتبالا نفی کی لمن کو نفی کا قلق گناعنا Papists وہ پورے ہندوستان کا نائے پوری دنیا کا گزار ہے کیونکہ اس دن آمنا کا لالا ہے اور پردنا کا گزار کو چشنے آمانی اس لئے منا پہ ہے دن ہندوستان کے لوگوں کو آزانی ملی ہے لیکن جس دن آمنا کا لالا ہے وہ دن ہندوستان کے لوگوں کو نائے بلکہ پوری دنیا کو آزانی ملی ہے جب پوری دنیا کو ہر طرف کفر ہی کفر تھا میرا نبی آیا تو سارا کفر ختم ہو گیا میرا نبی اسلام لے کر آیا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا میرے نبی تب تشریف لے کر آئے تو ہر طرف اجالہ ہی اجالہ ہو گیا اسی نبی کا ملاد ہم مناتے ہیں پھر یہ بیتے کہ ملاد منانا آیا تم سے کہاں سے آیا بولتے ملاد منانا بیدعہت ہے بیدعہت ہے اور بولتے ہم بیدعہت ہم نے پوچھا بیدعہت کسے کہتے ہیں بولتے ہم بیدعہت اسے کہتی ہیں جو کام نبی کے زمانے میں نہ ہوا وہ بیدعہت ہے ہم نے پوچھا کہ ہر بلد گمراہی ہے جو یہ کہتے ہیں نبی کا ملاد بنانا حرام ہے بارہ ربی اللہ بلد کو نبی کا ملاد مد بناو نبی کا جلوس مد نکالو جلوس نکالا حرام ہے یہ بیدعہت ہے تو اسے پوچھ کر داری تو نبی کے زمانے میں تھا تو وہی کو بھی رہا تھے یا پہلے تو بید چراہے پرچھا کر اپنی گھردن کو پیدا لے اپنی گھردن کو پیدا لے نبی کا ملاد بارہ ربی کل اول کو پنکی منائیں گے نہ تو اپنی گھردن کو پیدا سکتا ہے نہ نبی کا عاشق جلوس نکالا پہ در سکتا ہے ہم کو جلوس نکالیں گے نبی کا ملاد بنائیں گے جب تک ہماری ساسلے ساس ہے ہمارے جسم میں جا رہے ہم یہ تہتے رہے گے کہ اشرتا کالے کے ہم بیدائی سے مائنا کا بھام مسلے پانس نجدے کے قلعے گراتے جائیں گے اوپرر ایسلام سننے آواز کم پڑھنے کرتے ہیں مالے لگ رہے ہیں کالا پہ کی خوڑی آواز ہوئے ہیں دب گئی آواز مسلے پانس نجدے کے قلعے گراتے جائیں گے ہاں ہو جائے اچھو چندر مدر امدور ادا کم میں جب تک ہمیں زکرودہ سناتے جائیں گے نبی کا ملاد بناتے ہیں اور نبی کا ملاد بناتے رہے گے جو لو کی کہتے کہ نبی کا ملاد بل بناو اے گردار سب کچھ نبی کے سددے میں بنا رہے جنت بھی نبی کے سددے میں ہیں نبی کے ملاد کو حرام کیے گا جنت میں تو کیسے جائے گا بے چک اچھا ملاد ہے کیا ملاد عربی تک ملاد کمانے آتا ہے پیدائش کیا تھا ملاد کمانے دلی مولو پیدائش اور اللہ تعالیٰ پیداتا پیانے